ہم ایڈوکیشن چاہتے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں چار سالوں میں یہ ہوا کہ یہاں ہسپیٹل نہیں تھا تو ہم نے گورمنٹ سے ہسپیٹل بھی لیا اگر ڈاکٹر کمکڑی کے نام سے تنہا لیتے ہیں لیکن ہمارے ڈشٹک میں بیٹھ کر وہ یہاں کیوں نہیں آ سکتے میں آج پہلی بار یہاں دیکھ رہا ہوں یہاں یہ میڈیا والے آئیں ہماری بات تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہاں گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رو برو اور میں ہوں پروگرام کی ہوسٹ اشرت بات اور ناظرین میں ہوں پروگرام کا ہوسٹ مرین مدسر ناظرین جیسے کہ آپ کو معلومی ہے ہمارے پروگرام کا مدع و مقصد لوگوں کی بات عالی حکام تک پہنچانا ہے اسی گرد سے ہم آئے ہیں زلہ کو پورا کے کمکڑی علاقے میں کمکڑی کے علاقے کے بارے میں ہم جانیں گے یہاں کے لوگوں سے کیا کچھ مسئلے مسائل ہیں ان کے اور کیا یہ چاہتے ہیں اور کیا ان کو چاہیے تو آئیے کرتے ہیں یہاں کے لوگوں سے بات اور جانتے ہیں ان کے مسئلوں مسائل سبک پڑھ پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امانت کا سب سے زیادہ تعلیم کو ریڈ کی ہڈی مانی جاتی ہے تو میرا سب سے آپ سب سے یہی سوال ہے کہ تعلیم کو لے کر اس علاقے میں کیا سویدائی ہے جی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ڈسٹک اپورا سے 35 کلومیٹر ایک خوبصورت اور بارڈر علاقے میں آئے جس علاقے کا نام لازڈٹ کمکڑی ہے تو آپ کا تہدیل سے میرے گاؤں والوں کی طرف سے سب کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ رہا سوال یہاں کے ایجوکیشن کا ایجوکیشن سیکٹر الحمدللہ یہاں پہ اچھا چل رہا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ چار ٹیچر ہیں جو لوکل ہیں یہاں یوپیس سکول ہے اپر پریمبری سکول جسے کہتے ہیں تو ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ اچھی طرح لوکل ہونے کے ناتے اچھی یہاں پہ اپنی ڈیوٹی اور بچوں میں بھی کافی سارا پورٹینشل ہے ایجوکیشن کا بچے تو یہاں اچھے پارتے تھے لیکن جب آشمی پاس ہو گئی تو پھر ہمیں بڑپورا میں جانا پڑتا ہے بڑی دیگت ہوتی ہے جانے میں کیونکہ وہاں جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے جگہ نہیں ہے کھانا نہیں ملتا تو وہاں بڑی مشکل ہوتی ہے تو یہاں اگر نہیں مل پایا جہاں جگہ نہیں ہے کھانا نہیں ملا تو وہاں بچے رہ جاتے انپار رہ جاتے ہیں اس کے اگر ہم پڑھا نہیں سکتے اس لئے ہمیں بہت مجبوری ہے کہ آشمی تب یہاں تو پڑھ لیا لیکن اگر ہمیں جانے کی طاقت نہیں ہے کیونکہ اتنا پیسہ نہیں ہے جگہ نہیں ہے رہنے کے جگہ نہیں ہے کھانا نہیں ملتا جگہ نہیں ملتی تو ہمارے بچے رہ جاتے ہیں تو یہ بڑی مجبوری ہے یہاں ایٹ تک ہمارے بچے یہاں پڑھتے ہیں اس کے بعد ہمیں نیچے شفٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ انفارچنیٹلی نیچے تو ہمیں کافی ساری دکھتے ہیں کیونکہ یہاں میڈل سکول ہی ہے تو نیچے کسی کو کچھ لوگ ہیں جن کا اپنا تھوڑا وہاں ایکومنڈیشن ہے باقی کسی کو اپنا ڈیرہ لینا پڑتا ہے ایٹتے کے بعد اور اس طرح سے بچوں کی تعلیم کا سفر کہاں کہیں جا کے رک بھی جاتا ہے جس کے پاس ملتب یہاں سب جو کمیونیٹی کے لوگ ہیں یہ پور کمیونیٹی کمیونیٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے کہ یہ بچوں کو نیچے لے کے ایکومنڈیشن پروائیڈ کریں یا اچھی تعلیم دلا سکیں تو فیلال ایٹ تک یہاں ہمارا سکول چل رہا ہے اس کے بعد ہمارے بچے یہاں سے شفٹ ہو جاتے ہیں بھٹپورہ ہائی سکول میں جو یہاں سے تھٹی کلومیٹر دور ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جنوب ہمارے ماسٹر ہیں یہاں کے ٹیچر ہیں بچے ہیں تعداد میں بچے ہیں یہاں سے تھوڑا ایک دور بستی ہے وہاں کے بچے بھی آتے ہیں لیکن وہاں بچوں کو بہت بڑی دکت ہوتی آنے جانے میں آٹھ میسے بعد ہمارے کو بڑی پڑا پلنگ ہونی ہمارے بچوں کو یہاں سے بھٹپورہ ہم غریب لوگ ہیں بلکل نہیں پڑھا سکتے ہیں کوئی کوئی بچہ اگر پڑھتا بھی ہے لیکن ہم لوگ بلکل نہیں پڑھا سکتے خرچہ نہیں ہوتا ہے پیسے کی دکھت ہے روڑ کی دکھت ہے یہاں پندرہ بیس پڑھ بڑھ پڑھ جاتی ہے دکت آتی ہے بچوں کو بھی معاشروں کو بھی لیکن اس کے باوجود کر کے جیسے ہمارے معاشر ہیں یا ہمارے باقی گاؤں والے بہت کوشت کرتے ہیں جہاں ہم نے یہاں کے لوگوں سے بات کی تعلیمی سیکٹر کی تو میں یہاں کے لوگوں سے یہی جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں کا تعلیمی نظام اتنا پیچھے کیوں ہے پیچھے اس وجہ سے رہ گیا جناب ہماری غربت کی وجہ سے اور یہاں رستے دور ہیں شڑک نہیں ہیں بارڈر علاقہ ہے بھر پڑ جاتی ہے ابھی سردی کا موسم آگیا ابھی سے یہاں سردی شروع ہو گئی تو اتنی فیضلٹی یہاں بچوں کو نہیں ملتی ہے جیسا جیسے ڈشٹک کپارا میں ملتی ہے یا باقی جگہوں میں ملتی ہے ایسا ہم آپ نے اکام کو عرض کر دیں اور ریکویشٹ کر دیں ایسا ہی ہمارے کو یہاں بھی ایک سکول ہونا چاہیے جس میں کم سے کم ہمارے بچے اگر بار مینے تو دس مینے جانے چاہیے یہ ہم ریکویشٹ کرتے ہیں باقی دیکھتے ہیں بہت ہیں یہاں پندرہ پندرہ فٹ برہ پڑتی ہے راشن کی کمی ہو جاتی ہے خرچے کی کمی ہو جاتی ہے اگر یہ فوج کا کام بھی نہیں ہو تو ہم لوگ کو تو بلکل بھیک مانگنے کے قابل ہو جاتے ہیں دیکھئے سر آپ سکول کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ یہاں ایڈ تک سکول ہے اس کے بعد میں بچوں کا کیا ہوتا ہے یہاں ایسا ہے کہ جو ڈشٹ کپاڑا سے پچاس کلو میں دور ہمارا سکول ہے اور جو باہر کے استاز ہیں جیسے کپاڑا کے یا بٹپورا ہیامہ کے یہاں پر کوئی نہیں آ پاتا ہے یہاں پر ہم لوگل ٹیچر ہیں یہاں ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی سولت نہیں ہے اور دوسرا مین جو ہمارا ایشیو ہے روڑ ہے روڑ ہماری کٹی ہوئی ہے ہم جب کپاڑا سے آتے ہیں گاڑی لے کر کم سے کم ہمیں چار دینا پڑتا ہے اپنے جیب سے کوئی سروس گاڑی نہیں ہے اگر ہماری روڑ ٹھیک ہو جاتی ہمیں باقی جو فسلٹی ہیں جیسے پاور ہے یا نیٹ ورک سلود ہے وہ ہمیں ہو جاتی تو پھر یہاں باہر کے ٹیچر بھی آتے ہیں اس لیے ہمیں ہم چار ٹیچر ہم پر ہیں ساٹھ بچے ہیں اور اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں گاؤں والوں نے بھی آپ کو کہا تو باقی جو ہمارے ایٹ تک سکول ہے ایٹ کے پاس جو ہمارا بچوں کا اقزام ہوتا ہے وہ ہمارا کلسٹر ہیٹ بٹپورا میں ہیاما بٹپورا میں ہائی سکول ہے وہاں بار جاتے ہیں اور بچوں بہت مشکل ہوتا ہے وہاں پہلے ان کو اپنا کسی جگہ کرائے پہ گھر دوننا پڑتا ہے وہاں بیٹھنا پڑتا ہے وہ بھی کوئی کوئی بچے جا پڑتا ہے جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج پہلی بار ہماری اس کمکڑی لاش ڈٹ کمکڑی گاؤں میں روب روب کی ٹیم آئی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری فوج نے یہاں پہ بلائی یہاں پہ سیولٹ گپارٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی سہارا نہیں ہے یہاں پہ ایک تو ہمارے جو ٹیچر ہیں لوکل وہ یہاں پہ ہماری ڈیوٹی دے رہے ہیں نومبر دسمبر میں جب چھوٹی ہو جو گرمیوں میں پڑا ہوتا ہے ٹویشن ہم نہیں پڑا سکتے ہیں نیچے نہیں لے جا پا رہے ہیں آٹھمی تک جو ہمارے میڈل سکول ہے اس میں بچے یہاں پہ پڑتے ہیں اس کے بعد ہم نیچے کوئی بندہ لے جاتا ہے کوئی نہیں لے جا سکتا تو ہمارے کو یہاں پہ بہت اس کا آر چیز کا سیولٹ گپارٹمنٹ کی طرف سے ہمارے کو آر ایک چیز کا مشکل کا سامنا کرتا ہم پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ بورزگار علاقہ ہے یہاں پہ نہیں کوئی سیولٹ دپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی روزگار ملتی ہے نہیں کچھ فوج کی طرف سے ہم اپنا پوٹر کا کام کر کے لوگ اپنا روزی روٹی کماتے ہیں جتنا ہم کو لاغت لگتی ہے سیب اگانے میں اس کا چوتھا حصہ بھی ہم کو پیسہ نہیں ملتا ہے باہر سے گورنمنٹ ہمارے سکول نے اس میں جو بھی ٹیچر ہے کوئی ٹیچر ایسا نہیں ہوگا جس کو گورنمنٹ آم پہ سیلری اچھی خاصی دیتی ہے اور کمپٹ زون میں اس کو رکھا ہوا ہے ہمارا ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کو ہسپیل میں بے چینی کیوں ہوتی ہے اور کلنک کے اندر وہ بڑے پیار کے ساتھ اپنے پیشنٹ کو ٹریٹ کیوں کرتا ہے ہمارا جو گراؤنڈ پہ گراؤنڈ آن گراؤنڈ ایکسپیرینس اور ایکزیکیوشن ہے جو بھی کسی پولیسی کا that's not working میں گزارش تمام پیرنٹ ہزرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ at least up to 12 ہم بچوں کو موبائل فون نہ دیں یہاں پر ایک ٹوریزم کو بھوشٹ کرنے کے لیے ٹوریزم کو بڑھاوا دینے کے لیے اس کو پہلے تو میں پیلانا چاہیے تو انسان کو یہ چاہیے کہ ایک گول ہونا چاہیے زندگی میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہاں تک پہنچنا ہے الحمدللہ ہمارا ایڈوکیشن بلکل مستقل چل رہا ہے اور بلکل بہت اچھی پڑھائی ہو رہی ہے اور ایڈوکیشن کو فائل بنانے کے لیے اور ایڈوکیشن کو مستحق بنانے کی اہم ضرورت ہے اور ایڈوکیشن سے ہی انسان آگے ترقی کر سکتا ہے ہم ایڈوکیشن چاہتے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں آپ کے حوالے سے کیسے ایڈوکیشن مستقل ہوگی اور کیسے ایڈوکیشن آگے اچھی ہوگی یہ اچھی یہ اس لیے اس ہوگی کیونکہ یہ دور دراز علاقہ ہے جو ایڈ تک جو ایڈوکیشن ہے ہمارا انشاءاللہ یہ صحیح چل رہا ہے لیکن اس کے بعد جو ہمارے بچوں کو پروبلنگ ہو جاتی ہے کیونکہ دور پڑ جاتا ہے ان کا نیچے رہنا یا گھر نہیں ہے اور ان کو رہنے کے لیے دکت آ جاتی ہے تو جو دور دراز علاقے کے بچے ہیں ان کے لیے ایسا رینجمنٹ کرنا چاہیے جو نیچے پیس کے بچے جہاں پڑتے ہیں وہاں پر ان کا شفٹ ہونا چاہیے تاکہ اچھے بڑے سکولوں میں ایڈوکیشن اور تعلیم حاصل کر سکیں تب وہ آگے جا سکتے ہیں پڑھنے کا ایک اور فائدہ ہونے چاہیے جب بچے ہمارے پڑھتے ہیں ایڈت پاس کرتے ہیں یا کوئی میٹر میں جا پاتا ہے کوئی ٹول پاس لگ لیتا ہے اس کے کرنے بعد ان کو کوئی وہاں گورنمنٹ کی طرف سے یہ فسلٹی نہیں مل رہی ہے جو ہمارا کیٹیگری سٹکیٹ ہو جیسے ایل سی ہم اس ٹیم آپ کے سامنے ہیں ایل سی کے اوپر رہتے ہیں اور ایل سی کے اوپر رہنے کے بہوجود بھی ہمیں یہاں کا کوئی فسلٹی نہیں ملتی ہے ہمیں سٹکیٹ ہمارے بچوں نہیں ملتا ہے اس لئے ہمارے بچوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ آگے پڑھ ایڈ تک انہوں نے پڑھا اپنی پڑھائی وہاں سٹاپ کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہے جب نیچے کی آفس میں گئے تحصیل آفس میں گئے کہاں گھوما اپنے سٹکیٹ دونے کے لئے تو ان کو وہاں سے کوئی سٹکیٹ نہیں ملتا ہے کوئی پازیٹیو وہاں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ کو سٹکیٹ کے آپ کی جو جو آپ کی ایوالیج ہے یہ ریونیو ریکارڈ میں ہے ہی نہیں ہے تو اس لئے ہمارے بچوں کو وہ پرابلوں ہوتی ہیں باقی یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے ہم لوگوں ٹیچر ہیں ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں پھر بھی ایڈ تک یہاں کلاسیں ہیں تو جتنا کرنا چاہیے اتنا کارم نہیں پاتے ہم پاندن دن کے بعد اس نے اپنی ٹرانسفر کر دی اور واپس چلے گئے تو پھر بہت میں نے کوشش کیا ذاٹی آفصر میں گیا اپنے ہیڈ کلسٹر ان کے پاس بھی گیا بولا نہیں وہاں روڑ کی پرابن ہے یہ صبح جانے چاہیے شام کو اپنے گھر آنے چاہیے واپس ویسا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اس لئے یہ پرابن ہے ہمیں سکول میں بونڈری وال کی بھی بہت ضروری ہے اور ہمیں کچن شیڈ کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں واٹر سپلائی کی بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں اور اس کے بعد ہمیں ایل سی بھی بہت ضروری ہے ایل سی سارٹفکیٹ بھی ضروری ہے ہمیں ملنا اور بجلی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہم اندھیرے میں رہ رہے ہیں جی ہم ایڈ تک پڑھتے ہیں یہاں سے آگے ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں ہمیں بھٹ پورا میں نہ تو گھر ہے نہ کوئی اور فیصلیز ہے ہم وہاں پہ نہیں رہ سکتے ہیں ہمیں کسی کو تو کوئی ہوتا ہے کمرہ وگر کر لیتے ہیں لیکن پوری نہیں پڑھ سکتے ہیں یہاں سے ہم سٹاپ کر دیتے ہیں ہمارا یہ سکول تو ایڈ تک ہے یہاں سے آگے ہم پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں بلکل سٹاپ کر دیتے ہیں تو ہمیں LCA یہاں سے آگے پڑھنا چاہتی بھی نہیں اگر جتنا ہم یہاں سے پڑھتے ہیں اتنے ہمیں کپارک کہ بچے کے ساتھ بھی مقابلہ کرتے ہیں کرنا پڑتا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ہم رہ ساتے ہیں ایٹھ کے بعد تو بس گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں آگے لڑکوں کو پڑھاتی بھی ہیں لیکن لڑکوں کو نہیں پڑھاتے ہیں لڑکوں کو آگے بالکل چھوڑتی نہیں بس گھر پہ بیٹھا دیتے ہیں جگہ نہیں ہے گھر نہیں ہے آج سے بھٹ پورا کیسے جائیں گے وہاں کس کے گھر میں رہیں بس اس لئے گھر پہ رکھتے تھے کیا آپ ہمیں بتا سکتے پچھلے چار سالوں میں کیا کچھ تبدیلی ایڈوکیشن سیکٹر میں دیکھنے کو ملی سر تبدیلی بہت آئی یہ تبدیلی آئی کہ ہمیں ہم جواب دہیں کہ ہمیں ہمارے سے گورنمنٹ ہار چیز کا حساب لے رہی ہے جیسے پہلا یہاں تو نیٹ ورک نہیں ہے ورنہ نیٹ ورک ہونے سے ہمیں وہ بھی ہاں جیسے سمارٹ اٹرنس چل رہی ہے وہ ہم یہاں کارنی پاتے ہیں ورنہ وہ بھی ہمیں ہو جاتا دوسرا ہمیں یہ کہ ہمارے پیچھے لگے ہیں گورنمنٹ کو جواب دینا ہے ہم نے کتنا پڑھایا کیا ہے اس کی جواب داری ہے اس سے ہم نے بہت چینجگ آئی ہے ہم پر ہمارا جو کپاڑا سے یہاں تا 40-50 کلومیٹر دور راستہ پڑتا ہے تو نہ یہاں پہ مکمل یہاں پہ کوئی بھی ملازم ڈیوٹی نہیں دے سکتا نہ یہاں پہ ڈاکٹر رہتا ہے نہیں کچھ ہے تو ہمارے کو بہمار ہوتے ہیں تو ہمارے کو چار پانچ دن لگتے ہیں یہاں سے نیچے کپاڑا میں لے جانے میں بندوں کو ہمارے کو اس چیز کی بہت تنگی ہیں کہ اتنے علاق صدر کے بھی ہماری طرف سیول دپارٹمنٹ گورنمنٹ ہماری طرف توجہ نہیں دے رہی تو باقی جو ہمارا جو آپ نے یہ دیکھا یہ دور دراز علاقہ ہے آج پہلی بار آپ آئے تو یہاں پہ ہماری سیول گورنمنٹ کی طرف سے نیچے یہاں پہ کسی چیز کا ہماری یہ مکییں یہ بھی غاسواس ہے یہاں پہ ہمارے کو کھانے پینے کی بھی پیداش نہیں ہے فی بندے کو ساڑھے چار کیجی چاول گورنمنٹ کی طرف سے مر رہے ہیں یہاں پہ نہیں آپ نے دیکھا نہیں کوئی دکان ہے نہیں کوئی بزار ہے تو ہمارا گزارہ ساڑھے چار کیجی چاول سے نہیں پورا ہو سکتا دیکھئے جہاں تک ڈیولیمنٹ کا سوال ہے میرے علاقے لازڈٹ کمکڑی کے لحاظ سے یہاں پہ جو ہماری نیچے وارم ایڈمنسٹریشن ہے یہاں پہ بہت ساری سکیمیں ہیں ایم جی نرے گا ہے فورٹین ایف سی ہے لیکن ایم جی نرے گا والوں سے ہمیں ایک ہی گلہ ہے کہ وہ ہمیں کام دیتے ہیں سبتمبر کے بعد اور یہاں پہ اکتوبر میں ملعب کورا جمنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو دوسرا جو ہماری روڈ ہے روڈ کی حالت ایسی ہے کہ ہم نیچے سے اگر کسی گاڑی والے کو لاتے ہیں زبردستی یہاں تو واپس پہ اس کو بچارے کو تین چار ہزار وہاں خرچہ آتا ہے اپنی گاڑی کو ٹھیک کرنے میں تو میری اپیل ہے آپ کے مادیم سے ہمارے جو یہ علاقہ ہے لازڈٹ کمکڑی اس کی طرف اچھی طرح دہان دیں ایڈمنسٹریشن کو بتائیں کہ وہ ایک بار میری آپ کے مادیم سے ڈی ایم میم سے بھی گزارش ہے کہ وہ خود وزٹ کریں یہاں پہ کہ وہ دیکھیں کمکڑی میں ملب کیا بن سکتا ہے کمکڑی ایک ایسی جگہ ہے یہ جس لائک کیرن مچھل کرنا سے بھی اچھی خوبصورت جگہ ہے بارڈر ٹورزم کے ریلیٹڈ بہت ہی اچھی جگہ ہے تو اگر یہاں پہ آئیں دیکھیں کہ یہاں پہ کمکڑی کو کیا چاہیے جتنا ہم کو لاغت لگتی ہے سی بھگانے میں اس کا چوتھا حصہ بھی ہم کو پیسہ نہیں ملتا ہے باہر سے گورنمنٹ ہمارے سکول نے اس میں جو بھی ٹیچر ہے کوئی ٹیچر ایسا نہیں ہوگا جس کو گورنمنٹ آم پہ سیلری اچھی خاصی دیتی ہے اور کمپٹ زون میں اس کو رکھا ہوا ہے ہمارا ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کو ہسپیل میں بے چینی کیوں ہوتی ہے اور کلنک کے اندر وہ بڑے پیار کے ساتھ اپنے پیشن کو ٹریٹ کیوں کرتا ہے ہمارا جو گراؤنڈ پہ گراؤنڈ آن گراؤنڈ ایکسپیرینس اور ایکزیکیوشن ہے جو بھی کسی پولیسی کا that's not working میں گزارش تمام پیرنٹ ہزرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اٹ لیسٹ آپ ٹو ٹویلتھ ہم بچوں کو موبائل فون نہ دیں یہاں پر ایک ٹوریزم کو بھوسٹ کرنے کے لیے ٹوریزم کو بڑھاوا دینے کے لیے اس کو پہلے تو میپ پیلانا چاہیے تو انسان کو یہ چاہے کہ ایک گول ہونا چاہیے زندگی میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہاں تک پہنچنا ہے میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہمارے کو تھوڑا پائیں دس کیجی فیر آشن کارٹ کو فالتور آشن ملنی چاہیے یہاں بزار نہیں ہے دکان نہیں ہے کہ ہم کریں کھرید پائیں ہمارے کو یہاں سے کپاڑا جانے میں فل گاڑی اگر لیں گے کچی روڑ ہے پانچزار رپیہ لگتا ہے آنے جانے میں تو ہم گریب لوگ ہیں ہمارے پاس نہیں پیسہ ہے نہیں کچھ ہے ہم نہیں جات پا رہے ہیں تو اپنا ہم وقت گزار نہیں سکتے اس کا میں آپ سے بہت گزارش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ دور دراز علاقہ ہے بچھڑا ہوا علاقہ ہے آپ اس کی طرف توجہ دیں کیونکہ ہمارے کوئی اس چیز کی بہت سختی اور تنگی کوشش کرنی پاڑ رہی ہے یہاں پہ ہمارے دور دراز علاقہ ہے ہمیں پندرہ ویس فٹ برف پڑتی ہے یہاں پہ یہ راستہ کٹ ہو جاتا ہے صافہ والی سے کپاڑا آنے جانے کا تو اس میں کئی لوگ ہمارے بیمار ہوئے ہیں آرمی ہماری فوج ہمارے سے آپ سے میں جانا چاہوں گی کہ کیا وجہ کیا ہے کہ ستر سالوں میں یہ سب کچھ نہیں ہو پایا اور ان تین سالوں میں ہوا کیا میڈم صاحب آپ نے سوال پوچھا میں یہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے ستر سالوں سے یہاں پہ جو بھی منیشٹر آیا یہاں دیکھ کے یہ علاقہ ہمارا گئے ہیں لیکن کسی سرپانچ نے اور کسی منیشٹر نے آئی تک یہاں پہ توجہ نہیں دیا حوالی ہمارے سے وارٹ مانگنے کے ٹیم پہ ہم نے ان کو دیکھا ہے باقی ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے بیروزگار علاقہ ہے نریگا کا جو کام ملتا ہے وہ بھی ان ٹیم میں ہمیں نہیں ملتا ہے میں آج پہلی وار یہاں دیکھ رہا ہوں یہ میڈیا والے آئیں ہماری بات سننے کے لیے اور ہم بھی پہلی وار آج ان کو دیکھ رہے ہیں یہاں دیکھو نومبر سے لے کے میئی تک یہاں راستے بلکل بند ہو جاتے ہیں کیونکہ بند برف پڑ جاتی ہے اسی وجہ سے لوگ بھی کہیں نیچے چلے گئے ابھی یہ کہتے تھے کہ بچے کا یہاں پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے انتظام اسی وجہ سے نہیں ہے کہ نیچے جاتے ہیں ادھر کے لوگ نیچے پہلے تو جائی نہیں سکتے جو گئے تو ان کو نیچے جگہ ہی نہیں ہے کوئی بچارے کہاں ہیں کوئی کہاں ہیں تو پڑھائی کا کیا ہوگا باقی اس کے بعد جو ہمارے ادھر سیول ڈاکٹر ہیں یہاں اسپتال اس سے پہلے نہیں تھی اسپتال اس سال ابھی اسپتال آئی ہے بند رہی ہے مگر ڈاکٹر کو ہمیں اس کے لئے کمرے بنائے ہم دو انس کو دینے گاؤں میں مگر اس کے پاس دعائی ہے نہیں تو وہ بچارہ ادھر آ کر گھومے گا دعائی ہے نہیں ایک دو دن بیج میں مہینے میں ایک دو چکر لگاتا ہے پھر چلا جاتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں وہ بولتا ہے دعائی ہے ہی نہیں اور جو سرکاری دعائی ہے وہ بھی نہیں ہے تو اس لئے مشکل پڑتا ہے جو یہاں اگر لیڈیز ادھر ونٹر میں اگر جو ہوگی اگر اس کو بیماری کی بچے کی شدت آئی تو وہ بیجاری کیا کرے گی تو اس لئے یہاں مشکل ہے سیول گورنمنٹ کا ہمارے ساتھ کوئی ان کا حصول اتنی ہے راشن پہلے ہمارے کو ملتی تھی اس سال راشن بھی ایک بچے کو پانچ کیجی مل رہی تھی وہ بھی اس سال کٹی گئی کسی کو دو مینے چار مینے وہ بھی ملی نہیں کوئی نیچے رہتے ہیں کوئی ادھر رہتے ہیں وہ بھی نہیں وہ بھی ہمارے کو ابھی بولتے ہیں ساڑھ ستارہ سو کا بیگ ہے تو وہ بھی ہم گریب آدمی کہاں لیں گے فوج کی طرف سے ہمیں دو تین مینے چار مینے ادھر گرمی میں روزگار ملتا ہے باقی گورنمنٹ سیول گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے کو نہ ایل اوسیا نہ بیک وارڈ ہے کچھ ہے ہی نہیں ہے یہاں پہ میرے بھائی نے ابھی راشن کا کہا تو راشن کا یہ ایشو ہے یہاں چھے مہینے اکتوبر تو اپریل یہ روڈز جو ہیں بند رہتی ہیں تو اس کے بعد جو ہمارے یہاں راشن ہے اس کی کمی ہوگی تو ہم نیچے سے نہیں لا پاس سکتے ہیں یا کافی دکت ہوتی ہے اس لیے میری آپ کے مادم سے یہ بھی گزارش ہے اسٹینٹ ڈریکٹر فوڈ یا ڈریکٹر فوڈ جائنٹ کے سے کہ وہ تھوڑا بارڈر علاقوں میں ایڈیشنل راشن بیجے چاہیے پیسوں کی بیجے لیکن ایڈیشنل راشن یہاں میں ہونی چاہیے تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا لازڈٹ کمکڑی یہاں ہم بیٹھیں یہ کمکڑی ہے لازڈٹ ہمارا جو گاؤں ہے وہ یہاں سے تین کلومیٹر تھوڑا بارڈر ایریہ میں پڑتا ہے تو لازڈٹ گاؤں ہمارا نائنٹی سکسٹی فائو میں جب یہاں کے بارڈر کے حالات ٹھیک نہیں تھے تھے ہم 39 فیملیز کو ہمیں یہاں پہ شفٹ کیا کمکڑی میں اس میں آدھے ہمارے لوگ جو پار چلے گئے پیو کے والے سائیڈ میں تو اس کے بعد جو لوگ ہمارے واپس آئے وہ نیچے دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ یہاں only 35 فائو 39 فیملیز کو الارٹڈ ہوئی کمکڑی میں زمین گورنمنٹ کی طرف سے تو باقی جو ہماری فیملیز نیچے ہیں دس تیس فیملیز میں گورنمنٹ سے یہ بھی کزارش کرتا ہوں کہ یہاں ہی کمکڑی میں لاکہ ان کو بسایا جائے انیس سو پینس آٹھ میں ہمارا گاون لائی ڈٹھ جہاں پر تقریباً بائیس سو کنال زمین ہے اس سے جب اندستان پاکستان کا لڑائی چلی تو اس میں ہم نکالے گئے یہاں کمکڑی میں بسایا گیا چالیس کمبے کو الارٹ ہوا ادھر کوئی آٹھ ہٹ کنال زمین ہوئی تین سو پتہ نہیں پندرہ کنال ہے کہ نہ تین سو کتنی ہے الارٹ ہوئی اور ڈی سی صاحب نے بولا کہ یہاں بیٹھو اور لائی ڈٹھ سے کما کر کھاؤ تو پھر ہم وہاں سے کما کر راسن یہاں لاکر کھاتے تھے انیس سو پینس آٹھ میں ہمارا زمین چھینے گئی اب یہاں پر جو فیسلٹی بارڈر پلان ہمیں ملتا تھا اس وقت ایم ایل اے بھی آئے یہاں ڈی سی صاحب بھی آئے انہوں نے پلان میں دیا ہمارے کو پل دیئے سکول بلدنگ بنا کر دیئے اسپتال دی بعد میں جب وہ یہ علاق خراب ہو گئے تو سب بارڈر پلان بھی کٹے گئے اور ہمارا جو جو حق کا سو سب کٹے گیا پہلے آپ اپنی زندگی کیسے بسر کرتے تھے اگر ستر سال کی بات کرے اور اب کیسے کر رہے ہیں تین سالوں کی بات کر رہی ہوں کیا فرق آپ کو دیکھ رہا ہے شکر اللہ کا بسر تو کر رہے ہیں جو دکھتے تو آ رہی ہیں جیسے کہ یہاں پر زمین کا حساب کتاب دیکھا جائے تو زمین سے پیداوار بہت کم ہے کیونکہ جو ہماری زمین ہے یہ کھٹائی زمین ہے اور اس سے ہر گھر کو جو ہے پانچ کلو یا دس کلو مکی اگتی ہے تو پانچ دس کلو سے لوگوں کا گزارہ نہیں ہو سکتا جہاں تک سبزی کی بات کریں تو آلو یا مٹر یا راجمہ وغیرہ جو ہم اگاتے ہیں تو کیا ہے کہ وہاں ان کی سبزی بھی پوری نہیں ہو پاتی اور نہیں کچھ فصل اوگ سکتا ہے تاکہ یہ سال کی جو ہے اپنی زنگی بسر کر سکے ہیں تو یہ چیزیں تو دکھتے آ رہی ہیں جتنا ہم کو لاغت لگتی ہے سیب اگانے میں اس کا چوتھا حصہ بھی ہم کو پیسہ نہیں ملتا ہے باہر سے گورنمنٹ ہمارے سکول نے اس میں جو بھی ٹیچر ہے کوئی ٹیچر ایسا نہیں ہوگا جس کو گورنمنٹ آم پر سیلری اچھی خاصی دیتی ہے اور کمپٹ زون میں اس کو رکھا ہوا ہے ہمارا ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کو ہسپل میں بے چینی کیوں ہوتی ہے اور کلنک کے اندر وہ بڑے پیار کے ساتھ اپنے پیشنٹ کو ٹریٹ کیوں کرتا ہے ہمارا جو گراؤنڈ پہ گراؤنڈ آن گراؤنڈ ایکسپیرینس اور ایکزیکیوشن ہے جو بھی کسی پولیسی کا that's not working میں گزارش تمام پیرنٹ ہزرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ at least up to 12 ہم بچوں کو موبائل فون نہ دیں یہاں پر ایک ٹوریزم کو بھوشٹ کرنے کے لیے ٹوریزم کو بڑھاوا دینے کے لیے اس کو پہلے تو میپ پیلانا چاہیے تو انسان کو یہ چاہے کہ ایک گول ہونا چاہیے زندگی میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہاں تک پہنچنا ہے ناظرین ہر ایک کام کا اپنا وقت ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پروگرام کا بھی وقت یہی پہ سماپت ہو رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقوں کے مسئلے و مسائلوں کو سنا جائے تو ہمارے دیئے گئے نمرات پر یا پھر سوشل میڈیا تھرو آپ ہمیں میل یا واتس اپ کر سکتے ہیں اس وقت دیجئے روبرو کی پوری ٹیم کو اجازت اللہ حافظ